نمسکار نیتو کیچن میں آپ سبی کا شوابت ہے آج نیتو آپ کے لیے ایک ایسی ریسپی لے کے آئی ہے جو بہت ہی مجدار سی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان بہنوں کے لیے آج یہ ریسپی لے کے آئی ہوں جو شرپرائز دینا اور سرپرائز لینا دونوں پسند کرتے ہیں تو راکھی کہتے ہیں وار آرہا ہے تو آپ راکھی میں اپنے بھائی کو ہاتھ سے بنا ہوا میٹھا کھلائیے تو اس کے لیے آپ کو نیتو کی اس ریسپی کو ٹرائی کرنی پڑے گی تو اس کے لیے کرنا کیا ہے تو ایک گیس کا چولے کے اوپر آپ ایک کڑھائی کو چڑھا دیجئے اور اس میں بیسن 200 گرام بیسن اور 50 گرام سوژی کو ڈال کے اچھے سے بھونیے جیسے میں بھون رہی ہوں دھی میں آج پہ بلکل بھوننا ہے دیکھئے اب یہ ایک دم اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں میں گھی کو ڈالوں گی تو چمچ سے بولیے گا تو چھے چمچ اور ناپ سے بولیے گا تو 1500 گرام گھی اس میں ابھی میں ڈالوں گی تو چلیے سب کو ڈال دیتے ہیں اور اس سمیے پہ جب گھی ڈالو تو کیا ہوتا ہے ہاتھ رک جاتا ہے تو آپ اس سمیے گیس کا فلم کو آف کر دیجئے نہیں تو کیا ہوگا کہ نیچے اگر تھوڑا بھی لگ جائے گا تو اس کا سواد خراب ہو جائے گا آپ کے پورے محنت پہ پانی پھر جائے گا تو میں نے گیس کو آف کر دیا ہے اب چلیے اس میں گھی کو ڈال دیتے ہیں تو کٹوری میں دیکھے گا تو ایک کٹوری اس میں گھی لگ رہا ہے ابھی اور پہلے اس کو ملا لیں گے اس کے بعد پھر گیس کو آن کریں گے اب اس طریقے سے ایک پر بنا کے دیکھے گا بہت ڈیسٹی بنتا ہے اس طریقے سے پورے بیسن میں گھی کو اچھے سے ملا دینا ہے اور شابدھانی سے کیجئے گا کیونکہ یہ ایک دم گرم رہتا ہے تو جلنے کا بہت ڈر رہتا ہے تو دھیان سے دھی کو میں اچھے سے ملا دی ہوں اب اس میں اور گیس کو بھی آن کر دی ہوں اور آج اگدم دھیما رکھئے اس کے بعد اس طریقے سے میں دودھ کو جو گاڑھا کر کے رکھی ہوں اس کو اس میں ڈال دیں گے تو یہ ٹوٹل آدھا کیلو دودھ ہے جس کو میں ایسا گاڑھا کر دی ہوں چلیے اب اس کو اس میں ڈال کے اچھے سے دھیمی آج میں ہی بھول لیں گے اگر آپ کے پاس دودھ نہیں ہے تو اس سمیے پہ آپ خواہ اس پہ ڈال سکتے ہیں لڑھا دودھ بھی اچھے سے اس میں مل گیا ہے اب میں جتنا بھی ڈرائی فروٹس تھا سب کو ایسے پیس لی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا سواد جو ہے وہ پورے پیڑے بھی آپ کو آئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پیس کے اس لئے ڈالتی ہوں کہ کچھ کچھ بچے ڈرائی فروٹس کھانا پسند نہیں کرتے تو اس طریقے سے اگر آپ اس میں بھون کے ملا دیں گے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ کھا بھی لیں گے تو اب صرف اس کو میں پانچ منٹ اور بھونوں گی اس کے بعد یہ ریڈی ہے ایک بار میرے طریقے سے ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک سے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا دیکھیں پانچ منٹ ہو گیا ہے اب چلیں گے اس کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں تو دیکھیں یہ ایک دم اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے اب اس میں چلیں سکر ملا دیتے ہیں تو چلیں پہلے چینے کو اچھے سے ملا لیتے ہیں تو دیکھیں چینے کو میں اچھے سے ملا دی ہوں اب اس میں دودھ دیرے دیرے ڈالیں گے ایک ساتھ میں ڈال دیجئے گا تھوڑا تھوڑا ڈال کے ملاتے Ch בן تو دیکھیں میں آدم کب دودھ اس میں ڈال دی تھی اب باقی کو بھی ڈال دے گے اور اگر آپ اس میں دودھ نہیں ڈالنا چاہتی ہوں تو آپ یہاں پہ اس میں گھی ڈال دیجی تو دیکھیں یہ اچھے سے مل گیا ہے اور ٹوٹل اس میں میرے کو دیکھیں ایک کپ سے تھوڑا سا کم دوٹ لگا ہے تو چلیے اب اس کو اچھا سا سیپ دے دیتے ہیں اور اس کا پہچان کیسے آپ پہچان ہوگے کہ یہ ہو گیا ہے جب آپ اس کو ایسے گول گول باندھیں گی تو آپ کو اس ٹائپ سے لگے گا دیکھیں یہ اچھے سے بندھ رہا ہے تو چلیے اب سب کو اچھے سے باندھ لیتے ہیں اور جب آپ پیڑا کا سیپ دینے لگے اس سمیے پہ الائچی کا پاوڈر ملا دیجے تو چلیے اب سب کوئی فٹا فٹ ملا دیتے ہیں ملا کے ایک سندر سا سیپ آپ کو جیسا پسند ہے ویسا سیپ آپ اس کو بنا لیجے اگر آپ اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا بنائیں گی تو آپ کا کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہو جائے گا تو اس کے لئے کیا کروں ایسا اس ٹائپ کا ایک چمچ لیجے اور اس میں ناپ لیجے تو آپ کا کیا ہوگا کہ ایک سائز کا لٹو چاہے پیڑا جو بھی بولی آپ کا پیڑے کا سائز ایک جیسا بنے گا اس طریقے سے تو یہ ایک دم آسان طریقہ ہے تو اس طریقے سے سارے کو بنا لیجے اس کے بعد جیسا آپ کو سیپ دینا ہو اسے ساب سے آپ اس میں سیپ دیتے جائیے تو میں دیکھیں اس طریقے سے سیپ دی رہی ہوں تو چلیے ایسے ہی کر کے سارے پیڑے کو میں بنا لیتے ہیں تو دیکھیں میرا سارا پیڑا بن کے ریڈی ہے اور اس کو میں پیستہ سے سجا دے تو دیکھنے میں بلکل مارکٹ جیسا لگ رہا ہے تو بلکل ایسا آپ بنائیے دیکھیں میں سامنے سے آپ کو دکھا رہی ہوں تو آپ بھی ایسا بنائیے کھائیے اور مجھے اٹھائیے اور نیتو کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے والے